اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ ربی من کل زنبی و آتوبو الہ کل رب زدن علمہ اسلام علیکم ریسپیکٹر سٹوڈنٹس آج مورخہ اٹھارہ سپتمبر سن دوہزار بیس ایسوی اونتیس مہرمول حرام سن چودہ سو بیالیس ہجری اللہ رب العزت کی خاص رحمت سے مجموعہ تاظرات پاکستان کے درس کو آگے بڑھاتے ہیں شروع میں تھوڑی سی ریوین اب آپ لوگ یہ دیکھیں کہ جان مال عزت شہرت سے مطلقہ جو دفعات ہیں نیسٹ بھی اور باب اے گا ڈیفامیشن کا لیکن ایزے ہول مجموعی طور پر جو سکیم ہے مجموعہ تاظرات پاکستان اس کے حساب سے ہم لوگ چل رہے ہیں 378 چیپٹر شروع ہوا چوری اس کی ہیڈنگ دیکھیں افینسز ریلیٹنگ ٹو پرپٹی اب نیت تھی اب دیکھ لیں نیت مال حاصل کرنا جائداد حاصل کرنا غیر قانونی طریقے سے جو بندہ حاصل کر رہے وہ اس کا حق دار نہیں ہے چوری میں بغیر مرضی کے دوسرے انسان کے قبضے میں جو جائداد ہو بد نیتی ہو چوری کو مزید آگے دیکھا اس کی شدید شکل آگئی ایکسٹارشن میں بتہ ڈیفائن کر دیا اس کے بعد رابری آگئی رہزنی اردو کا لفظ ہے کسی میرے بھائی نے میری اصلاح کر دی تھی ان کا میں مشکور ہوں سرکہ رہزنی سرکہ بلجبر وہ بھائی بتا رہے تھے کہ حدود لاز کے حساب سے لیکن رابری آپ دیکھ لیں عام فین میں یہ الفاظ رہزنی کہا جاتا ہے اس کے بعد ہے دکیتی فرق کو دیکھ لیں ایکسٹارشن اور رابری میں مین اصل چیز انسٹانٹ فیئر آف دیت انسٹانٹ فیئر آف حلٹ جب ایکسٹارشن میں آ جائے گا وہی فیل رابری بن جائے گا سابقہ درس آپ لوگ سن لیں وہی مثال دکان پہ گیا بدماش سادہ الفاظ میں عام طریقے سے کہہ دیا کہ جی سیدھی بات ہے ہمیں حصہ دو بھتہ دو ورنہ آپ کی دکان بند کر دیں گے ورنہ آپ کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا الفاظ لہجہ انداز گفتگو نیت سیاک سباک ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر یہ صرف ایکسٹارشن بن رہا ہے اس میں انسٹانٹ فیئر آف ڈیتھ اور حلٹ نہیں ہے کیسے واقع تیون نہیں ہے کہ کب جان لی جائے گی کب دکان باندھ کر دی جائے گی افینس آف ایکسٹارشن مکمل ہوا ہے یا نہیں ہوا جب یہ الفاظ کہہ دیے گئے ایکسٹارشن بن گیا جو اس کے متلقہ دفعات ہیں اس میں یہ ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہیں افینس مکمل ہوا ہے یا نہیں ہوا قابل سزا فیل بن گیا یہ کام کرنے اب اگر دکان دار سختی کر دیتا ہے دفعہ ہو جائے یہاں سے نکل جائے کیسے چیز کے پیسے بدماش پسٹل نکال لیتا ہے مثال دے رہا ہوں خالی فیرے کر دیتا ہے اور دوسرا کہتے کہ دیکھ تو مجھے کیسے پیسے نہیں دیتا ہے پیٹا جب یہ کیفیت کسی دار انسان ہر بات مانتا ہے ایسے بدماش کی کیونکہ جان ہر انسان کو بہت زیادہ پیاری ہے اسی وقت وہ شاید معافی بھی مانگ لے اسے کہ کہ اس کے عمومی طور پر جو کیش باکس ہوتا ہے اس میں جتنے پیسے پڑھیں وہ سارے اٹھا کے اسے دے دے جب پسٹل دکھایا جائے یا خالی فیر کیا جائے یا تانگ میں فیر مار دیا بدماش نے بیٹا جب انسٹنٹ فیر آف دیت تھا گیا نا اور فیل بھی ایسا ہو گیا اب اس کو حصوں میں تقسیم کریں اس عمل کو بدماش کے عمل کو ایکٹ کو صرف پسٹل دکھا دیا نکال پیسے ابھی فیر نہیں مارا بیٹا ایکسٹارشن رابری میں بدل گئی جب فیر مار دیا 394 میں ایکٹ فال کر گیا اس کے بعد تھا بیٹا ڈکیٹی کیا ہے رابری ڈکیٹی بن جاتی ہے اشخاص کی تعداد زیادہ ہو جائے اور مزید ذرا ایکسپلینیشن آگی ہے مددگار معاون ایانت کرنے والے پانچ چھے سات لوگ پلیننگ کر لی گھوس گئے گھر میں ایک دو نے پیرا دیا ایک دو سین میں کھڑے ہو گئے ایک دو اندر چلے گئے زیورات لوٹے پیسہ اٹھایا اہل خانہ کو یرغ مال بنا لیا بیٹا یہ ہے ڈکیٹی چھے لوگ پانچ سے زیادہ اور اس کی آپ ذرا اگریویشن دیکھ لیں ڈیڈلی ویپن کا لفظ آ رہا ہے خوف و حراست کا احساس ہوتا ہے جب ہم ڈکیٹی کی ڈیفینیشن کو پڑھتے ہیں بیٹا یہ تھا ہمارا اس کے بعد ہائی جیکنگ کو ہم نے دیکھا اب دیکھ لیں دوسرا جو زہری طور پر بظہر ایک میں لنک دے رہا ہوں تھوڑا سا لیکن مفہوم بیٹا وہ نہیں ہے وائٹ کالر کرائمز کسے کہتے ہیں چھپ کے کیے جائیں پتہ نہیں چلتا جب ایکسپریس ہو جاتے ہیں کچھ نہ کچھ بن رہا ہوتا ہے عموماً جب بیٹا جہداد سے محروم کر دیا جائے طریقے سے کیسے پارٹنرز ہیں کروبار میں مسائل آگئے باتیں آگئیں یا سادہ آپ مثال سمجھ لیں کہ ہمسائیگان ہیں چیز لی پھر واپس نہیں کی چیز لی واپس نہیں کی یہ کیسے چیز میں آ جائے گا وہی آپ لوگ سے بیٹا گزارش کر رہا ہوں ہمسائے نے کار مانگی کہا کہ شہر جانا ہے آپ اکثر اقوات بغض بھی ہوتے ہیں اس طرح کے کاموں میں لیکن سادہ سی مثال کار واپس نہیں کی مرسیکل واپس نہیں کیا کیا ہوگا بیٹا کال ہم نے 405 دیکھا تھا ان کی definition تھوڑی سی دیکھیں تھی آپ دیکھیں نا criminal breach of trust whoever being in any manner interested with property or with any dominion over property deconiously misappropriates بیٹا جو ہم نے mis appropriates دیکھا تھا نا اس کو آپ ذرا وسیع مینوں میں لیں وسیع مینوں میں میں اس طرح گزارش کر رہا ہوں کہ جب آپ اس کی interpretation کو ذرا بہتر طریقے سے دیکھیں گے پتہ لگ جائے گا آپ دیکھیں نا criminal breach of trust کیا ہے خیانت مجرمان امانت کسے کہتے ہیں خیانت کسے کہتے ہیں امانت کے اُلٹ خیانت رسول خدا صلی اللہ علیہ 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 سلم کی کافر بھی تعریف کرتے تھے کہ آپ امانت دار ہیں جو چیز آپ کے حوالے کی گئی آپ نے واپس کر دی جو چیز آپ نے کسی سے لی اس کو بھی واپس کر دی ہجرات ہوئی حضرت علیہ علیہ اللہ واج کو چھوڑ آئے کہ ساری چیزیں واپس کر دو خیانت کیا ہے چیز واپس نہ کرنا لے کر آپ دیکھو بیٹا کہ جب کوئی شخص کسی کا مال قبضے میں لے کر قبضے میں لے لے کسی کا مال مانگ کر کار کی بیٹا مثال دی تھی اور اس کو بد دیانتی سے اپنے کام میں یا تصرف بے جا میں لے کیا مذکورہ مال کو بد دیانتی سے قانون کی ایسی ہدایت کی خلاف ورزی میں جس میں مذکورہ امانت کے اختتام کا طریقہ متین کیا گیا ہو یا کسی سریح یا معنوی معہدہ قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہو بیٹا اس کو سمجھ لیں کریمنل بریچ آف ٹرسٹ کیا ہے دیکھ نا کار لی گئی واپس نہیں کی آگے بیچ دی سال مٹول سے کام لے لیا کسی اور بندے کو دے دی بد دیانتی کر دی امانت میں خیانت کر دی اب دیکھیں مس اپرپریشن کب آتا ہے کہاں آتا ہے اپنے کام میں یا تصرف بے جا می لائے اب دونوں چیزیں آ رہی ہیں بیٹا کے مثال دی تھی کہ موبائل فون ہے اپنی سم ڈال لو یا اس کو آگے جا کے بیج دو موبائل کسی سے مانگا دیکھیں جی کام آتا ہے آگے جا کے بیج تو کیا ہو جائے گا آپ دیکھیں نا کریمیل بریچ آف رسٹ کیا تھا اب ان اینی مینر کسی طریقے سے بھی چیز لے لی اور اس پر ڈومینی تھی کب زہ تھا اب کوئی بندہ دیس نیرس کرتا ہے تصرف بے جا میں لاتا ہے یا اپنے استعمال میں کر لیا اب وائلیشن آف اینی دریکشن آف لا ہے نا آپ دیکھیں کانون مہایدہ ہے کنٹریکٹ کیا ہے سیٹلڈ نام سوسیٹی کے کیا ہیں جب کہہ دیا گیا جی موبائل دے دیں میں آپ کو واپس کر دوں گا استعمال کے بعد یا کار دے دیں کانون مہایدہ کی ویسے یہ آپ کو مثال ضروری ہے جب اس طرح کی لیٹیگیشن آتی ہے نا ان فری کے اپس میں سیول دعوے بھی چال رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے جو لا کی اپلی کشن ہے نا آپ لوگ اکثر ہمیں دعاوں میں یاد رکھتے ہیں کہ سر قانون کیسے حرکت کر رہا ہے چار سو چھے کے اب انشاءاللہ وقت دے گا اس کو بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے کھول کر بیان کریں گے بیٹا چھے میں سزا دیکھی تھی سات میں کیریئر بتایا تھا اب آٹھ پرچا پتے کیا ہوتا ہے 408 کے تحت ملازم ہے دکان ہے مثال دے رہا ہوں ملازم نے فریج در ادھر کہیں بیج ڈالی یا غیب کر دی اس طرح کے بیٹا جو واقعات ہے تا نا وہ 408 میں آتے ہیں اب 409 کو بہت غور سے سن دیکھ نا criminal breach of trust by public servants or by banker ملازم ان کیا کرتے ہیں مثال دے رہے ہیں بیٹا کہ عمومی طور پر ہمارا مال ہوتی ہیں زیورات ہوتے ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں ریکاوری ہو جاتی ہے آگے غیب ہو جاتی ہیں چیزیں مال خانے میں بھی عموم ان اسے کہا جاتا ہے مال خانے کا concept یا عموم جو ہمارے ادارے ہوتے ہیں ریونیو کے cash وہاں لے لیتے ہیں یا عدلیہ کا محکمہ ہمارے ناظر صاحب ہوتے ہیں امانت ان کو بچوں کے خرچے دی جاتے ہیں گوان کے خرچے ہوتے ہیں اور بڑی رکوم ہوتی ہیں پریمشن کے پارٹیز جمع کراتی ہیں ناظر صاحب کو جائز صاحب بلا لیتے ہیں جی اسے جمع کریں پارٹیز کو کہتے ہیں کہ کوٹ میں پیسے جمع کریں ناظر صاحب رکم ہی در در کر لی ان پر 409 کا پرچہ ہوتا ہے بیٹا اس کو اچھے طریقے سمجھ لیجیے گا مثال دیا ہے اب 410 stolen property ہے the possession آپ دیکھیں stolen property کیا ہے ہم نے دیکھ لیا 378 اب اس کا 378 کے ساتھ 410 کا stolen property the possession whereof has been transferred by theft or by extortion or by robbery and property which has been criminally misappropriated or in respect of which criminal breach of trust has been committed is designated as اب دیکھ لو ایسی جایداد mobile کی مثال cell phone کی مثال سمجھ لو چوری کیا گیا ہے extortion سے حاصل کیا گیا ہے کیسے مٹھائی والی دکان دکان والی مثال extortion کی کہا کہ جی پیسے تو بھاد کے کہتا کہ یہ موبیل ذرا دے دو ورنہ کاروبار نہیں رہے گا جیب میں ڈال کے بدماش لیا یا موبیل رابری سے حاصل کر لیا یہ پسٹل دکھا کر جو اکثر رابری ہوتی ہے یا وہ جیداد جو کریمنل میس اپریپریشن سے حاصل ہوئی ہوگی پیٹا ڈکیٹی رہ گیا وہ آگے آ رہا ہے شاید آپ کے ذہن میں یہ بات ہے نیسٹ سیکشن میں ڈکیٹی کو کازی کر کیا گیا ہے ڈکیٹی کو اسی مثال کو موبائل والے کو بیٹا لے آئیں کریمنل میس اپریپریشن پہ لے آئیں کریمنل بریچ آف رسٹ پہ لے آئیں سٹولن پراپرٹی ویدر دار ٹرانسفر ہیز بین میڈ آر میس اپریپریشن آر بریچ آف رسٹ ہیز بین کمیٹی بیدن آر آر سٹولن سٹولن پراپرٹی کیا گیا ہے سٹولن پراپرٹی کو سٹولن پراپرٹی دہ پسیшьن پسید آر 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 آن آر and property which has been criminally misappropriated or in respect of which criminal breach of trust has been committed is designated as stolen property. اب اس کا دیکھ لیں ذرا explanation آ رہی ہے where the transfer has been made or the misappropriation or breach of trust has been committed within or without Pakistan بیٹا اس کی explanation آ رہی ہے آگے ہم مزید ذرا دیکھتے ہیں اب دیکھیں نا 410 میں ہر چیز ڈیفائن کی گئی ہے 411 میں اس کی سزا ہے اکثر تین سوسی کے ساتھ 411 لگا ہوتا ہے FIR میں آج انشاءاللہ تعالیٰ میں proposition میں ذرا اس سیٹ پہ جاؤں گا آپ لوگوں کو hint دے رہا ہوں اس بابت Desonestally receiving stolen property whoever desonestally receives or retains any stolen property knowing or having reason to believe the same to be stolen property اب دیکھو بیٹا اس کے علم میں ہو چوری کی چورنے کیا کیا آگے موبیل والی دکان پہ چلا گیا موبیل والا بھی اس کا ساتھی ہی ہے تقریباً کہا کہ یہ ہاتھ مارے ہوں چوری کا ہے باسی سے جلدی سے بیچ دو اب بیس ہزار کا تیس ہزار کا موبیل تھا اب بتا بھی دیا ہے کہتا ہے کہ چلو پیسے نا شام کو لے لینا موبیل والا کہتا ہے مینوال چور پکڑا جاتا ہے پولیس کہتی ہے کہ بتا کہاں ہے موبیل دکان پہ لے جاتا ہے وہاں موبیل پڑا ہے بکنے کے لئے پیٹا چار سو گیاران لگے گا موبیل والے پر دکان جس کی موبیل کی دکان ہے نا اس پر مثال کو بڑا نپے طول الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے ایکسپلینیشن پھر بعد میں انشاءاللہ تعالی کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو اب ہام نہ ہو ذہن میں ہمیشہ کے لئے رکھ لیں چور نے چوری کی آگے موبیل دکان پہ بیچ دیا ابھی پیسے نہیں ملے موبیل والے دکان والے کو بھی پتا ہے یہ چوری کا موبیل ہے ایف ای آر ہوگی چار سو گیاران کا رول ہے دکان والے پر پیٹا چار سو بارہ ہے ڈیس ایسٹلی ریسیونگ پراپرٹی سٹولن ان دا کمیشن آف آر ڈکیٹی ہیں وہی مثال ریٹین کیا وہی مثال بیٹا ڈکیٹی میں حسل کیا گیا موبائل چاہ کے اسی دکاندار کو بیچ دو اب چور نے پہلے چوری کی تھی اب اس مثال میں آ رہا ہے چوری کا آپ فور ون زیرو کو ریڈ وید کریں گے ایکسٹارشن بھی آ جائے گی رابری بھی آ جائے گی کریملل بریچ آف ٹرسٹ بھی آ جائے گا پیٹا اس میں فور ون ٹو میں ڈکیٹی کا ہے موبائل اس کو پتہ ہے کہ ڈکیٹی سے آیا ہوا ہے فور ولہا ہے اپدوک لے چکوچکیٹی سوال ڈکیٹی اب دیکھیں نا گینگ آف ڈکیٹس کی بات ہو رہی ہے بیٹا سٹولن میں انٹرپیٹیشن ڈکیٹی میں ہی لیں گے آپ لوگ کیونکہ پور ایلیون سپیشلی سٹولن پراپرٹی کی بات کر رہے لیکن انٹرپیٹیشن کے میننگ میں یہ سٹولن میں آئے گا کیونکہ دیکھ لیں بار بار اس کو دیکھ لیں بیلانگ ٹو دا گینگ آف ڈکیٹس کی بات آ رہی ہے صرف گینگ آف ڈکیٹس کی بات آ رہی ہے اس کو ذرا غور سے دیکھ لیجئے گا اس کے بعد بیٹا ہے ہی بیچولی ڈیلنگ انسٹولن پراپرٹی ہی بیچولی ریسیوز اور ڈیلز انسٹولن پراپرٹی وہی موبیل والا اس کا کام ہی ہے یہ چوری جو موبیل لیتا ہے رابری کے ڈکیٹی کے اس پر یہ ایف ای آر ہو جاتی ہے اتنی سخت سزا ہے پھر فور ون فور کو دیکھ لیں دیکھatif کی قبş quemятی ای خیיל پراپری پراپری 아닌 ٹھگARI والاستی پرings که کنادارně آپ کے بعد آنبر دیگی خر sabia کی پڈکی ای آر تر خو vos ریسی الفور trajectory چھے کنادہ یک دیکھ نی نید کی ریسی سر پراپری پراحز مام ممت تیer لیتا چی کا دیکھن یک تر بیتا تیارا property intentionally induces the person also deceived to do or omit to do بیٹا ایک منزرہ ہم پڑھ رہے تھے 414 کو تین سال تک سزا ہے 414 پہ دوبار آجیں assisting in concealing of stolen property کیا چوری کی جیداد ہے زیورات ہیں یا موبائل ہیں پیسے ہی رکھ لینے چور کہتا ہے کہ ابھی رکھ لو بعد میں لے جاؤں گا who voluntarily assists in concealing or disposing of making a way with property which he knows or isn't to believe چور نے اپنے دوست کو دے دی نا کہ ہاتھ مار آیا ہوں ابھی اپنے پاس رکھ لو اس دوست پر 414 لگے گا اس کے بعد بیٹا آ رہا ہے cheating کل پرپوزیشن جان بوجھ کے تھوڑا سا ایسا دیا تھا کہ ذہن کھلے سوال کا بیٹا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہاں سے آ جائے اور عدف سے گزارش ہے اگرچہ کوشش کروں گا اپنے اس موضوع تک رہنے کی لیکن بیٹا پرپوزیشن میں مجھے معذرت کے ساتھ تھوڑی سی اجازہ دے دیں پورے پی پی سی سے کہیں سے بھی انشاءاللہ پوچھ سکتا ہوں اور پوچھوں گا تاکہ پورے اس پانچ ساتھ سیکشن پر آپ لوگ نہ رہیں تھوڑا سا سپیڈ تیز کریں ہر حساب سے یہ ہے بیٹا مقصد ہوہیور بائی ڈیسیوینگ اینی پرسن فراجولینٹلی اور ڈیسنیسٹلی انڈیوزز دا پرسن سو ڈیسیوینگ تو ڈیلیوار اینی پرپاٹی ٹو اینی پرسن ٹو کنسینٹ دیٹ پرسن پیٹاس پر کال بہترین تری کے سے روشنی ڈالوں گا لیکن فور وان فائیو کیٹیں کسے کہتے ہیں کچھ تھوڑے سے الفاظ ذہن میں رکھ لیں بیٹا ہمیشہ زندگی میں لالچ برباد کر دیتی ہے لالچ دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے تھگی باز تھگ فنکار لوگ ایسی کہانی فلم چلاتے ہیں منٹ میں سیکنڈ میں آپ کو عرب پتی خربوں پتی بنا دیتے ہیں ان لوگوں کی شان و شوقت دیکھیں فراڈیوں کی قیمتی گاڑیوں پر رہیں گے قیمتی لباس پینے ہوں گے اور آپ کے سامنے پانچ دس بیس زار لاکھ تو ایسے خرچ کر دیں گے جیسے رئیس لوگ ہیں اس طرح کے لوگوں کی جب تھگی چلتی ہے نا انسان ستر تن لالچی ہے یہی ذہن میں ہمیشہ چٹنگ رکھنی ہے جہاں اعتماد ہوتا ہے بروسہ ہوتا ہے چٹنگ وہاں ہوتی ہے لالچ کہاں کیسے پیدا ہوتی ہے یقین پیدا ہو جاتا ہے دوکھے پر یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ دوکھا نہیں ہے رشتوں پر رشتے دوکھا جب کرتے ہیں اعتماد جب دوکھا کرتا ہے لالچ پڑ جاتی ہے ایسے خواب دکھاتے ہیں کہ دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے جب تھگی طریقے سے کی جائے مرضی سے پیسے آپ لوگ جا کے کسی کے جیب میں ڈالائیں کہ آپ سے تو اچھا انسان ہی کہنا کوئی نہیں ہے جو ہمارا خیال رکھے گا پس یہ پیسے رکھیں اور ہمیں حصہ دیتے رہیں کاروبار میں ہمیں کاروبار کرا دیں ہمارے بچے کو امریکہ برطانیہ بھیجوا دیں خود پیسے جا کے جیب میں ڈال آؤ ہمیشہ یہ بیٹا بہت لحاظ سے یہ بات کر رہا ہوں ہمیشہ زندگی میں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے میرے بہن بھائیوں نے اللہ رب العزت آپ لوگ پر کرم کرے فور ون فائیو کا تھوڑا سا ہنٹ دے دیا ہے کل انشاءاللہ اس کو مزید دفعات کو آگے بڑھیں گے بہت شکریہ بیٹا اللہ آپ کا ہمیو ناصر ہو اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ